حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث نبی ہے جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ آدھے دین میں پختگی اختیار کر لیتا ہے پختگی حاصل کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بقیہ دین میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے اللہ کی نظر میں نکاح ایسا بابرکت عمل ہے جو شخص گناہوں سے بچنے اور پاک دامنے کی اصول کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من سنر المرسلین چار چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں نکاح کرنا خط نہ کرنا مسواک کرنا اور خوشبو لگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح کرنا میری سنت ہے اور یقیناً اس میں سواب بھی ہے